موسیقی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو کرونا کی سیچویشن ہے تو بجٹ بہت مشکل ہے میں اس بجٹ کو کتن پچھلے بجٹ سے کمپیر نہیں کروں گا کیونکہ آبیسلی گورنمنٹ کے یہ جو چار پانچ ماہ ہے یہ تو کرونا کی وجہ سے زائع ہو گئے لیکن پھر بھی میں اپنا ایک انیلیسز دوں گا پی ٹی آئی کی کارکردگی پر بیسکلی جو بجٹ میں وہی چیزیں بجٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک حقیقت سو افثان ہے بجٹ میں وہی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ کیا کیا لہ رہی ہے جو گورنمنٹ کا چیتر سو بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے اور جو ریوینیو ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کا فور ٹیکس کلیکشن وہ چار ہزار نو سو پچاس روپے ہے چار ہزار نو سو پچاس بلین روپیز ہے اور جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آراؤنڈ 3,000 بلین روپیز ہے انٹرسٹ اور ڈیٹ کی مط میں جو گورنمنٹ ری پیمنٹ کرے گی وہ بھی آراؤنڈ 3,000 بلین رو دیفنس پہ گورنمنٹ 1,402 بلین روپیز خرچ کر رہی ہے اور گورنمنٹ ایمپلوئی کی سیلری میں 10% کا ریز دیا جا رہا ہے بیسیکلی موسٹلی جو چیتر سو بلین روپیز کا بجٹ ہے اس میں موسٹلی تو انٹرسٹ اور ڈیٹ میں اور جناب ان چیزوں میں چلا جاتا ہے کہ دیفنس بجٹ میں اور پینشن کی مط میں گورنمنٹ 475 بلین روپیز دے رہی ہے اور فیڈرل منسٹریز پہ 495 بلین روپیز خرچ کیے جائیں گے سبسیڈیز 260 بلین روپیز کی گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے اور 820 بلین روپیز کی گرانٹ دے رہی ہے بیسیکلی میں آپ کو جو عوام پہ ایک بم گرنے والا ہے وہ مہنگائی کا وہ اس بجٹ میں بھی گرے گا کیونکہ بجلی مہنگی ہو جائے گی بجلی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے بل 33,000 تک آتے تھے ان میں 5% سے 7.5% کا ریز دیا جا رہا ہے اور جن کے بل 33,000 سے 66,000 تک آتے ہیں ان میں 10% سے 15% کا ریز دیا جا رہا ہے تو بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے اور پاور سیکٹر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت تقریباً قریباً کوئی گیارہ سو بلین روپیز کا کرزہ تھا پاور سیکٹر میں اور اب یہ بائیس مہینوں میں یہ ڈبل ہو چکے بائیس سو کے قریب پہنچو ہے بائیس سو بلین روپیز تو آپ اندازہ لگیں کہ پاور سیکٹر میں بہت زیادہ ویسٹ کیا ہے اس گورنمنٹ نے اور جی ڈی پی کی میں آپ کو بتاتا چلوں جو eme للاس ٹائم ڈی ڈی پی پی گروھہ تریڈ کر تھے تھا وہ 3.3% تھا جو کہ ایک impossible سی بات تھی کیونکہ World Bank نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ 2.4% بھی achieve کر لیتے ہیں تو بڑی بات ہے لیکن 2.4% تو کیا یہ گورنمنٹ بلکل negative میں چلی گئے 0.4% گورنمنٹ کا رہا ہے جو کہ پچھلے 18 سالوں میں سب سے کام ہے no doubt تھوڑا تھا کرونا کا بھی effect پڑا ہے but still یہ بہت کم رہا ہے اور باقی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں ریلوے سٹیل میل اور جو پی آئیے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ بات تھی کہ ہم نئی منجمنٹ لائیں گے اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس سیکٹر میں چودہ سو ارب روپے کا کرزہ تھا اور بائیس ماہ میں اس سیکٹر میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں چوبیس سو ارب کا کرزہ ہو گیا اور یعنی کہ آرموز ڈبل ہو گیا اور اب سٹیل میل آپ کو پتہ یہ بند کرنا پڑی ہے تو اس سے انتازہ لگا لیں کہ یہ کتنا یعنی کہ یہاں پہ ایک لوپ ہولز ہمیں نظر آتا ہے سیکٹر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب اپنی تقریروں میں یہ بات ہمیشہ کرتے تھے کہ ہر پاکستانی اتنے کا مکروز ہو گیا ہر پاکستانی اتنے کا مکروز ہو گیا میں آپ کو بتاؤں کہ 1947 سے 2007 تک پی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تک ہر پاکستانی تقریباً کوئی 35,000 روپیز کا مکروز تھا اور پی پی کے دور میں ہر پاکستانی 35 سے پانچ سالوں میں 88,000 کا مکروز ہو گیا تھا اور نون لکھ کے دور میں وہ 88,000 سے 140,000 کا مکروز ہو گیا تھا اور پی ٹی آئی کے ان 22 ماہ میں 140 سے وہ 2 لیک پہ چلی گئی ہے بات 22 ماہ کی کار کردگی دیکھ لیں آپ اور پچھلے تمام سالوں کی کار کردگی دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چلیں اضافی کرزے جو پی پی کے دور میں لیے گئے وہ پر ڈے پانچ ارب لیے گئے تھے اور نون لکھ کے دور میں وہ پر ڈے کرزے آٹھ ارب لیے گئے تھے اور پی ٹی آئی کے 22 ماہینوں میں وہ آٹھ ارب سے اٹھارہ ارب پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ کتنے زیادہ کرزے لیے جا رہے ہیں تو بیسیکلی بجٹ جب بھی نیا آتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اور اس میں کوئی نئی چیزیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ کبھی بھی بجٹ میں یہ پبلک کے لیے اور نہ یہ پبلک ایکسپیکٹ کرے کہ جناب کوئی بجٹ میں بہت زیادہ ریلیف ہمیں ملا گا کیونکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہو اور جہاں پہ اتنے زیادہ مسائل چل رہے ہو وہاں پہ بجٹ پیش کرنا ایک 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 ہے یک کہ ایک سائن اپ ہیل ٹاسک تو ایٹ اس نوٹ ایزی ٹو پوٹ فارورڈ بجٹ آن سچ کنڈیشن سو بس یہی ہے کہ اللہ تعالی اس بیماری سے جلدی سے نجات دلائے اور عوام کو ریلیف ملے گورنمنٹ کو عوام کے بارے میں سوچ چاہیے پبلک ہیلتھ سیکٹر پہ جو کہ اس پہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے دیکھیں جو جو لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوموں پہ خرچ کرتے ہیں تو قومیں ان کو ریٹرن میں اپنی ایک ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دیتی ہیں آپ کو ابھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کرونا کے تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ ہیلتھ پہ کرنی چاہیے لوگوں پہ کرنی چاہیے اور وقت گزرنے کے ساتھ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہی قوم آپ کو ایک ملک بنا گے دیں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہے this is ڈاکٹر عدیل signing out اللہ حافظ